ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چڑھیا بہت ہی زیادہ رہن دل اچھی اور معصوم تھی وہ کسی سے بھی لڑائی نہیں لیا کرتی تھی اس کا ایک ہی انڈا تھا وہ اس کی بہت ہی زیادہ دیکھ پال کرتی تھی اور اپنا زیادہ تر اس انڈے کے ساتھ ہی گزارتی تھی اسی جنگل میں دو میاں بیوی رہا کرتے تھے ایک دن میوی نے اپنے شوہر سے کہا کارو گووی تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ میں نے کچھ کھانا ہے تم سے میرا ایک کام بھی نہیں ہوتا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں چڑھیا کا انڈا کھانا ہے میرا بہت دل زیادہ کر رہا ہے لیکن تم کچھ بھی نہ کر سکے ہاں ہاں تونی گووی تم بلکل فکر نہ کرو میں ضرور کچھ کر رہا ہوں میرا خیال تھا کہ ہم اس انڈے کو نہ کھائیں اور جب چڑھیا کا بچہ نکل جائے تو ہم اسے مل کر کھائیں اس طرح ہمارا پیٹ بھی بڑھ جائے گا ہم ایسا کرتے ہیں کارو گووی تم بھی کبھی کبھی اکل کی باتیں کر ہی لیتے ہو ویسے تمہارا مشورہ مجھے بہت اچھا لگا ہم ایسا ہی کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں چڑھیا سے دوستی بنانی ہوگی اگر ہم نے دوستی نہ بنائی تو وہ ہمیں بلکل بھی نہیں دے گی کارو گووی نے اس بات سے اتفاق کیا دن گزرتے گئے اور چڑھیا کے انڈے میں سے ایک بہت ہی زیادہ پیاری لڑکی نکلی وہ بہت ہی زیادہ پیار تھی وہ اس کی بہت زیادہ دیکھ بال گیا کرتی تھی تب ہی وہاں دونوں آگے چڑھیا بہربانی کر کے ہمیں دے دو ہم اس کی تھوڑی صدیق بال کر کے اس کو ہم تھوڑا سا کھنا کر ہم تمہیں واپس کر دیں گے ہمارے پاس کوئی بھی بیر لڑکا یا لڑکی نہیں ہے بہربانی کر کے تمہاں دے دو چڑھیا معصوم تھی تو اس نے اس کو دے دیا وہ لے گئے اس کو اور اس کو جان سے مار کر کھا گئے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دنیا کے لئے اتنا بھی اچھا نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں وہ ہمیں کچھا چبا کر کھا جائے بلکہ اکل کا مظاہرہ کر لینا چاہیے